وقت کے نبس شناس سپاہ سلار آزم آرمی چیف جنرل آسیم انیر نے علمہ مشاہد کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ملکی داخلی اور سرحدی صورتحال کا بے جگری اور واشگاف انداز میں تجزیہ کیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تزجیہ کار سید محمد علی صاحب محمد علی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آرمی چیف نے علمہ مشاہد کانفرنس سے اپنے خطاب میں ایک بار پھر شریعت اور آئین کے سب سے مقدم ہونے کو سمجھنے کا اشارہ دیتے ہوئے جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے اس تنازل میں آپ آرمی چیف کی تقریر سے کیا تاثر قائم کرتے ہیں دیکھیں پاک فوج جو ہے عوام کو ہمیشہ اعتماد میں لیتی رہی ہے جب بھی ملک دشمن اناثر نے چاہے وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں کوئی ملک کے خلاف سادش کی کوئی منصوبے بنائے کوئی جاریت کی کوشش کی تو پاک فوج نے اس کو ہمیشہ عوام کے تعاون اور مدد سے ناکام بنایا لیکن اس تاریخی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے ایک بڑی واضح پولیسی دی جو کہ پاکستان کے نظریے اسلامی کا ایڈیالوجی اور ساتھ ہی ساتھ قومی سلامتی کا جو بہت گہرا ربط ہے اس کو انہوں نے واضح کیا سب سے امپورٹن بات جو ان کی تقریر میں تھی وہ یہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو چار داخلی بڑے چیلنجز ہیں اور ان کا جو آپس میں تانہ بانہ ہے وہ انہوں نے واضح کیا یعنی کہ انتشار، بے یقینی، ڈیجیٹل ٹیررزم، جرائم اور ساتھ ہی ساتھ دہشتگردی ان چاروں کا جو نیکسس ہے وہ اس وقت پاکستان کی داخلی اور قومی سلامتی کا ایک بڑا چیلنج ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے نہ صرف پاک افواج جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کر رہی ہے اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز چل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی اور صوبائی قیادت اور حکومتیں ہیں اور زلعی اور صوبائی انتظامیاں ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ گورننس کے نظام کو بہتر بنائیں اور ان جرائم پیشہ افراد کا بھی خاتمہ کریں جن کی مالی معاونت کے نتیجے میں ملک میں دہشتگردی کا ناسور پیدا ہوا ہے سید محمد علی صاحب فتنہ خوارج پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے وادی تیرہ میں دو روز قبل ایک آپریشن کے دوران چار خوارجی جہنم واصل ہوئے جبکہ تین جوان شہید ہوئے فتنہ الخوارج کے اس چیلنج کا مستقل حل ملک کے اندر سے ہوگا یا پھر باہر سے جو خارجی ایلیمنٹس ہیں ان کو جامعہ اور فیصلہ کن انداز میں ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ہمہ جہت حکمت عملی کی ضرورت ہے جو کہ عظم استحکام کی شکل میں سامنے آج ہی ہے اور اس کا ایک داخلی پہلو بھی ہے اور ایک خارجی پہلو بھی ہے میں سمجھتا ہوں بینلقوامی سطح پہ جو ہماری سفارتکاری اور ڈپلومس کی ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ عالمی سطح پہ جو دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات ہیں ان کو بھی واضح کریں اور اس خطے میں افغانستان کی سرزمین سے بڑھتے ہوئے جو دہشتگردی کے خطرات ہیں اس کے بارے میں عالمی برادری کو بھی آگاہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ قابل انتظامیہ پہ یہ بدستور دباؤ برقرار رکھا جائے کہ ان کو اپنی عالمی اور علاقائی سلامتی کی سفارتی اور قانونی ذمہ داریاں پورا کرنا ان کے اپنے مفاد میں ہے البتہ داخلی سطح پہ جو چار افتام کرنے کے ہیں اس میں سے انٹیلیجنس بیس آپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز ہیں وہ تو فوج روزانہ کی بنیاد پہ سیکڑوں کی تعداد میں کر رہی ہے البتہ جو سیویلین اداروں کو کرنے کے چار کام ہیں وہ بہت اہم ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ کام ہماری جو علماء اور مشایق کی کمیونٹی ہے ان کا ہے کہ وہ نظریاتی اعتبار سے جو لوگ اسلام کے محدث اور پران مذہب کو مسک کر کے ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے معاشرے میں آئیسولیٹ کیا جائے اور ہم توام مدارس اور مساجد سے اور امام بارگاہوں سے ملک دشمن اور اسلام کو مسک کرنے کی کوشش کو ناکام بنائیں ملک دشمن اور ملک دشمن اور ملک دشمنہ